یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی سیار ہو بندوں سے یہ سیار ہو بندوں سے یہ سب سے بڑی ہے بندگی یاری ہے یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی پردھان منتری موڈی نے دوستیوں اور امیدوں کے نام پر جو پیالا اوباما کے ہاتھوں میں تھمایا اس پیالے کو نئے رشتوں اور بہترین بھوشے کے نام پر اوباما نے ہوتھوں سے لگا لیا چائے سے پہلے دونوں ساتھ چلے تو باتوں کی سلسلے بھی چلے وقت نے ان باتوں کو ضرور سنا ہوگا جنہیں آنے والے دور میں ادھیاس سنائے گا جہاں تک باتوں کا سوال ہے پردے میں رہنے دیں اور ہم بار بار اس پرکار سے کیوں ملتے ہیں یہ سوال بڑا مہتپون ہے میں اس شیطر میں نیا ہوں لیکن بھی اس سرے اس الپ سمجھے کے انبھاؤں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ دو دیشوں کے ساتھ رشتے کاغج پر کہاں فلسٹوب ہے کہاں کومہ ہے اس کے آدھار پر نردھاری کم ہوتے ہیں لیڈروں کے بیچ کھلاپن کتنا ہے ایک دوسرے کو جاننے کے اوسر کتنے ہیں کیمیسٹک کیسے میچ کرتی ہیں وہ بہت زیادہ نردھار کرتا ہے اور جب کیمیرے سے دور اکیلے میں گپ مارتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بڑی نکرتا سے جان سکتے ہیں یہ بدلتے دور کی بدلتی تصویر ہی ہے کہ جس دن کی صبح گلے ملنے سے ہوئی اس دن کی شام گلے ملنے کے ساتھ ختم ہوئی ان ملاقاتوں میں آپچارکتائیں کہیں دور تھیں دونوں کے ذہن میں اپنے اپنے ملک کی سمسیائیں تھیں اور ان کے آپسی ہٹ سامنے تھے لیکن رشتوں کی گرم جوشی سب سے اوپر نظر آ رہی تھی کئی بار نریندر موڈی نے مسٹر پریسیڈنٹ کو صرف بڑاک کہا تو بڑاک اوباما نے بھی پردھان منتری نریندر موڈی کو صرف موڈی کہا میری اور باراک کے بیچ میں وہ دوستی بند گئی ہے اس کھلے پن کے کارن ہم آرام سے فون پہ بات کر لیتے ہیں ہم آرام سے گفت مار لیتے ہیں ہسی مجا کر لیتے ہیں ان اس کیمسٹری نے مجھ کو اور باراک کو تو نکٹ لائی ہے واسنگٹن اور دلی کو بھی نکٹ لائی ہے لیکن امریکہ کی جنتہ اور ہندوستان کی جنتہ کو بھی نکٹ لائی ہے اور یہ پرسنل کمیسٹری ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت میٹر کرتی ہے اور یہ پنپنی چاہیے ایسے ہی افسر پر پنپنی ہے ساجہ بیان جاری کرنے کے بعد نریندر موڈی باراک اوباما کا ہاتھ بکڑ کر کچھ قدم چلے تو یہ بھروسہ بھی ساتھ ساتھ چلا کہ یہ ملاقاتیں رنگ لائیں گی میں جب چھہ آپ اowią ساتھ سو�� کرنے کے لائے میں جوent ہاتھ دے چلے کہ چخصت طور کے پر انکٹ ركن نے یہ دیکھا اپنوڈ نگتہا ہے اور اس طر جو ملتیک ہے یہ کہ بیشترون استہ relevant کی ساتھ ج بعد یا وہ جانتے ہیں پل پل ہر پل نریندر موڈی اور اوباما جب بھی ملے ان کی مسکراہت یہ سنکیت دے گئی کہ وقت بدل رہا ہے یہ ملاقاتیں صرف ہندوستان اور امریکہ کی بیچ ہی نہیں سوپر پاور اور سوپر پی ایم کے بیچ ہو رہی ہیں موڈی جب امریکہ گئے تھے تاب اوباما کو گاندھی کے نظریے سے گیتہ سمجھنے کے لیے دے آئے تھے لہٰذا اوباما جب گاندھی کے دیش میں آئے تو اپنے ساتھ شدھا کے پھول بھی لائے راشترپتی بھون پہنچنے پر اوباما نے ہندوستان کے جوانوں کی انشاسن کی ایک جھلک گارڈ آف آنر کے دوران دیکھی تو مہلا ونگ کمانڈر کی شکل میں بدلتے ہندوستان کی ناری شکتی کو محسوس کیا لیکن پکچر ابھی باقی ہے راجپت کی نظر سے ہندوستان کو دیکھنا ابھی باقی ہے ہندوستان کی آنبان اور شان کی جھاکی دیکھنا ابھی باقی ہے اور راجپت کو بھی انتظار ہے ساتھ سمندر پار سے آئے اپنے مہمان کے سواگت کا یہ گنطنطر دیوست خاص ہونے والا ہے اپنے مکھے اددھی کے لیے بھی جب امریکہ کے راشترپتی براغ اوباما آئیں گے تو راجپت پر کچھ اسی طریقے سے ان کا کافلہ نظر آئے گا کچھ اسی سممان سے انہیں لے کر یہاں پر آیا جائے گا اور اس کے بعد وہ سلامی منچ کی طرف بڑھیں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرمپرہ کیا رہی ہے کیا گنطنطر دیوست ہمارے پرانے کیسے کیسے مہمان دیش آئے ہیں اور کس طرح سے راشترپتی بھون سے نکل کر یہ کافلہ آگے بڑھتا ہے اوباما 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 ہو بھول جاؤ باتیں پرانی لکھیں گے نئی کہانی امریکہ سے آیا میرا دوست دوست کو سلام کرو راجپت سجاؤ ذرا سواگت کا اندزام کرو اوباما 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 ہو پہلے ہاتھ ملے پھر گلے لگا کر دل دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان سمجھ رہا ہے اتحاس اپنی کتاب میں نئے پننے جوڑ رہا ہے ملاقات ہوئی ہے باتیں ہو رہی ہیں باتوں باتوں میں بات بن بھی رہی ہے امریکہ میں بھی اس وقت یہ یقین ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ضروری ہیں اس لیے کہ ایشیا میں جو ورلڈ میں جو ایک وہ کہتے ہیں بیلنس او پاور جو ہے اس کے لیے یہ سمبند بہت آواشک ہے پروٹکال کی بندشیں توڑ کر نریندر موڈی اوباما کو ریسیو کرنے اے پورٹ پہنچے آنے والا وقت اشارہ کر رہا ہے کہ بندشیں اوباما بھی توڑیں گے 26 جنوری کی پریڑ کے دوران اوباما دو گھنٹے سے بھی زیادہ وقت راجپت پر موجود رہیں گے اور یہ پہلی بار ہوگا جب کوئی امریکی راشترپتی دو گھنٹے سے ادھیک وقت کھولے آسمان کے نیچے بٹائیں سن 1950 سے گھنٹن تردیوس کے موقع پر وشیش عدیثیوں کو آمنترن دینے کی پرمپرہ رہی ہے سامرک، آرثک اور راجنیتک پیمانوں سے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کس دیش سے وشیش عدیثی کو نمنترن دیا جائے اوباما موڈی کی ملاقات کا ہر لمحہ اتحاس بن رہا ہے پہلی بار کوئی امریکی راشترپتی ہندوستانی لوگتن تر کے سب سے بڑے تیوہار کا حصہ بنے گا اوباما اور موڈی کے چہروں کی مسکرہت کھلے دل کا آئینہ نظر آتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ موڈی نے گنتنتر دیوس پر امریکی راشترپتی اوباما کو شرکت کرنے کی دعوت دی اور اوباما نہ صرف آئے بلکہ اسے ایتحاسک بتایا بھروسہ دیا کہ بھارت امریکہ رشتوں کے اچھے دن آ چکے ہیں راشترپتی اوباما کا بھارت میں بھو سواگت ہوا ہے پردان منطری نرینڈر موڈی خود ائرپورٹ پر موجود تھے ان کو ریسیف کرنے ان کے سواگت کے لیے یہاں راشترپتی بھون میں ایک گارڈ آف آنر ملا اور راشترپتی اوباما اس سب سے بہت خوش دیکھے آج تک سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کی برابری کرنا چار مہینے پہلے 29 ستمبر 2014 میں پہلی بار وائٹ ہاؤز میں نرینڈر موڈی اور اوباما کی ملاقات ہوئے تب اوباما نے موڈی کا سواگت گجراتی میں کیم چھو کہکے کیا دوسری بار 12 نوامبر 2014 میں میومار میں جب دونوں نیتا ملے تو اوباما نے نرینڈر موڈی کو man of action کہا پھر 13 نوامبر کو آسٹریلیا میں ملے تو کئی مددوں پر بات کی اور اب جب ہندوستان آئے تو موڈی کی اورجہ سے سیکھنے کی بات کہیں نہرو کے دور میں امریکی راشترپتی آئسن ہوور آئے تھے اس کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں پر دھول سی جمی رہی لیکن واجبہی کے دور میں جورج بوش آئے تو رشتوں کی نئی بنیاد رکھی گئی جسے یوپیے کے دور میں آگے بھی بڑھایا گیا اب وقت نرینڈر موڈی کا ہے جن میں اوباما کو سمبھاونائیں دکھتی ہیں اور ان دونوں کی ملاقات سے دونوں دیشوں کو نئی امیدیں دونوں کی بھاگیداری بڑھ چڑھ کر ہونے والی ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یودھ پوتھ پر نو سینہ کی ادھکاری موجود تھی تو یہاں پر اگر ہم 1965 یودھ کی یہ جھاں کی دیکھ رہے ہیں 50 سال پورے ہونے کا ذکر یہاں پر ہے اور آپ وائیو سینہ کی محلہ ادھکاری کو بھی دیکھ سکتے ہیں دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا سوپر پریسیڈنٹ روبرو ہوگا دنیا کے سب سے پرگتشیل ملک کی طاقت سے راجپت پر ایک تال پر بڑھتے قدم براک اوباما کو بدلتے بھارت کی تصویر اور آگے بڑھتے بھارت کی سین یہ شکتی کا احساس کرائیں گے اوباما دیکھیں گے کہ سوہ سو ارب کی آبادی والے اس ملک کے بازووں میں کتنا دم ہے جب نظروں کے سامنے ہوگا یودھ پوتھ آئین ایس کولکاتا 164 میٹر لمبا 18 میٹر چوڑا اور ساڑھے سات ہزار ٹن کشمتا والا آئین ایس کولکاتا برمہوس مسائلوں سے لیس ہے چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمنوں کو ٹھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے علاوہ پرےڑ کی جھاکی میں ہوگے بھارت کے گورب بھارت کی شکتی کو دکھاتے ہمارے لڑاکو بھیمار مک 29 ٹی 72 ٹانک ٹی 90 ٹانک پیناکا راکٹ لانچر آکاش مسائل اور برمہوس گرطنطر دیوست کا یہ پرو اس بار ناری شکتی کا پرو بنے گا امریکی راشترپتی کے سواگت میں راشترپتی بھون میں جو گارڈ او آنہ دیا گیا اس کا نیترتو کرنے والی ایک محلہ ادھکاری ہی تھی جو آپ کی آواز تھی بہت بلند تھی پوجہ کیا مائک لگا تھا یا بہت اس کے لئے پرشکشن کی آوشکتہ ہے نہیں بلکل کوئی مائک نہیں لگا تھا تھوڑا پرشکشن ضرور چاہیے لیکن ہم سب دیفنس آفسر کی آواز ہمیشہ ہی بلند رہے دیے میں انڈین ایفوس میں ویسے ایک ایڈمیسٹریٹیو آفسر ہوں گنتنتر دیوست پریڈ میں پہلی بار دھل سینا، ویو سینا اور نو سینا کے پارمپرک پوروش دلوں کے ساتھ محلاؤں کی الگ ٹکڑیاں بھی نظر آئیں گے 65 سال پہلے گھڑی میں 10 بج کر 18 منٹ ہوئے تھے جب اکیس توپوں کی سلامی کے ساتھ بھارتیہ گنتنتر کا ایتحاسک اعلان ہوا تھا ڈاکٹر راجیندر پرساد بھارت کے پہلے راشترپتی کے طور پر شپت لے رہے تھے ایک مہان دیش کی عدبت یاترہ شروع ہو رہی تھے پہلی بار پرےڈ میں نہ صرف سینا کی محلہ ٹکڑی ہوگی بلکہ کئی پوروش دستوں کا نیترتو بھی محلہ ادھکاری کرتی نظر آئیں گے یوں تو محلاؤں کو سینا میں لڑاکو بھومکا میں نہیں بھیجا جاتا لیکن پہلی بار نو سینا کے یودھ پوت پر محلہ ادھکاریوں کو تیناتی کا موقع دیا جا رہا ہے یعنی اس جھانکی میں نظر آنے والا منظر بھارت کے شاندار بھوششے کا حصہ بنے گا گرطنطر دیوست دیش کے گورو کی نشانی ہے یہ دیش کی شکتی پردرشن کا پرب ہے اس شاندار موقع پر دیش میں ایک بہت خاص مہمان ہے آج اٹھائے گئے ہمارے قدم آج کی گئی ہماری مہمان نوازی ایک بہتر کل کی بنیاد رکھے گی یہی ہم سب کی امید ہے ویرتا کا ویروں کا میجر مکند ورد راجن کو برنو پرانت اشوک چکر سے سمبانت کیا جا رہا ہے امر جوان جوتی ایک یاد ایک سلام ان جانبازوں کے نام جو ہستے ہستے قربان ہو ساتھ یوں تم کو ملے جتے ہیں امر جوان جوتی کو 1971 کی بھارت پاک جنگ کے بعد ان گمنام شہیدوں کو شدھانجلی دینے کے لیے بنوایا گیا تھا جو لوٹ کے گھر نہ آئے جاؤ جو لوٹ کے تُم گھر ہو خوشی ان سے بھرا 1972 میں پردھان منتری 44 راشتریہ رائیفلز کے میجر مکند ورد راجن اور نائک نیراج کمار سنگھ کو مرنو پرانت دیا جائے گا میجر مکند ورد راجن کشمیر کے شوپیاں میں آتنک وادیوں سے مُڑھ بھیڑ کرتے ہوئے ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے اور نائک نیراج کمار سنگھ لشکر کے آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے اتارتے شہید ہو گئے ہماری کنتنتر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا بھر کے رنگ ہیں دنیا بھر کے روپ ہیں لیکن پھر بھی ایک جٹ ایک ساتھ کنتنتر دیوست پر ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی قبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک موسیقی